موسیقی حکومتیں جو ہیں وہ ڈی سی اوز کے ذریعے ڈی پی اوز کے ذریعے مزرع کے ذریعے اپنے بیروکریٹس کے ذریعے وابڈہ سوئی گیس کے ذریعے اور بیت المال زکاة کے چیکوں کے ذریعے اور بی آئی ایپ سی کے ذریعے یہ ساری کے ساری جو ہے جو الیکشنز ہے اس کو لڑتے تھے بائی الیکشن جتنے بھی ہوتے تھے لیکن الحمدللہ ہم نے یہ الیکشن جیتا ہے جو ہے وہ مارجن کم ہے سات سو کا مارجن ہے لیکن پھر بھی پوری مانداری سیلیکشن ہوا ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی سیاسی جماعتیں جو ہمارے مقابلے میں ہیں کسی ایک جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی حکومتی مشینری جو ہے وہ اس الیکشن میں اثر انداز ہو رہی ہے تو میں تمام کارکنان پاکستان طریقہ انصاف کو اور اپنے قائد عمران خان صاحب کو اور جتنی پارٹی کی لینڈرشپ ہے ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسری بات جو پروڈکشن آرڈر کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ اور کہا گیا کہ سلمان رفیق صاحب کو پروڈکشن آرڈر جو ہے اس کے ذریعے بلایا جائے اسیمبلی میں تو میں بالکل اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ہاں بالکل ہونا چاہیے لیکن کاش یہ ساری باتیں جو آج ہمیں سکھائی جا رہی ہیں کاش اپنے دس سالہ دور میں یہ دوسروں کی بھی سنی جاتی ہے جب مونسلائی صاحب بند تھے تو اگر یہی وزیر اعلیٰ صاحب جن کو آج سلمان رفیق کی دفعہ جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے یا اپنی دفعہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اسیمبلی میں تو وہ اگر جو یہاں کی وزیر اعلیٰ تھے اگر اس دن اس بات کا خیال کرتے کہ جو بھی ایم پی اے ہے جو الیکٹڈ منتخب نمائندہ ہے اس کی کمز کا مجتہ استقاق ہونا چاہیے کہ اس کو اجلاس کے لیے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ سپیکر جاری کرے ایسا کوئی رول ہی نہیں بلایا گیا ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا گیا کیونکہ ان کو کبھی یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے اس حکومت سے اترنا بھی ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جتنی دیر پاکستان ہے جتنی دیر انشاءاللہ ہماری حکومت رہے گی تو یہ مقافات عمل ہے آپ جس کے لیے بھی قانون بلاتے ہیں آج نیاب کے قوانین جو ہیں وہ جن کے لیے بنائے گئے تھے وہ تو سارے میرے خیال میں باہر ہیں اور جو جنہوں نے بنائے تھے آج وہ سارے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کبھی نہیں آئے گی یہ جتنی آج نیاب کے اندر جتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں دوہزار پندرہ میں جب میں نے کہا تھا کہ دوہزار پندرہ میں جب میرے خلاف بنایا تھا کیس انکوائری شروع کروائی تھی تو اس وقت کاش یہ باتیں جو ہے وہ حمزہ صاحب کو اس دن یاد آتی کہ نیاب جو ہے وہ خود مختار ہونا چاہیے نیاب جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت کا اثر نہیں ہونا چاہیے اس دن وہ نیاب والوں سے پوچھتے ہیں کہ علیم خان نے ابھی یہ لکشہ لڑا ہے ہمارے خلاف اس کے خلاف کیوں آپ تحقیقات شروع کر رہے ہیں تو آج آپ جب مسہوم چہرہ بنا کے آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ پروڈکشن آرڈر جو ہے میں ذاتی طور پہ بھی اور میں عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ کہہلا چاہتا ہوں کہ وہ بالکل اس کے حق میں ہیں کہ جو منتخب نوائن دے ان کی عزت ہونی چاہیے لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ قانون کی شکل بنے گی قوانین میں جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی تب تک سپیکر جو پجاب اسیمبلی ان کے پاس تو یہ استحقاق ہی نہیں ہے ان کے پاس یہ ان کو دیئے نہیں گیا حق ہی نہیں دیا گیا لیکن ہم اس کے لیے ان کے ساتھ ہیں خان صاحب کل بھی اپوزیشن کے جانب سے اندر بیس کی جاری تھی پروڈیکشن آرڈر کے حوالے سے اور راجہ بشارت نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے یہ آپ کو اس کا حق نہیں دیں گے جس پر اپوزیشن نے کافی زیادہ احتجاج کیا تھا آپ کیا کہیں گے سوالے سے جی میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ بلکل ہم اس کے اوپر ان کے ساتھ ہیں قوانین جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے اگر ایک سپیکر کو آپ نے حق ہی نہیں دیا ان کے پاس یہ اسٹیکاگ ہی نہیں ہے کہ وہی پروڈیکشن آرڈر جاری کر سکے تو کیسے جاری کر دے صرف پنجاب اسمبلی میں ایک نیا بل پیش کیا گیا کانفرکٹ آف انٹرس کے نام سے جو کپک میں بھی اگزیکس کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں نیب جنہوں نے بنایا اب وہ بھگت رہے ہیں اب یہ قانون پاس کرنے کے بعد کہیں پی ٹی آئی کے جو نمائندگان ہیں ان کے لئے مشکل تو نہیں کھڑی ہو جائے گی کیا ہے وہ ہم نیشنل اسمبلی میں بھی کر رہے ہیں یہ پروڈنشل اسمبلی میں بھی کر رہے ہیں کے پی میں جب ہماری حکومت تھی ہم یہ پہلے کر چکے ہیں اور کسی کا کانفرکٹ آف انٹرس آتا ہے تو میرے خیال میں اس کو وہ وزارت یا وہ جو عوضہ جو اس کے پاس ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے جی آدم اس کے اوپر میری سی ایم صاحب سے بھی تک کوئی بات نہیں جی آسی بات ہوتی ہے میں آپ کو بتانے کی پوزیشن میں ہوں گا جی شکریہ بیٹی آئے کے راہنما علیم خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ زمنی انتخابات میں حکومت نے کوئی مداخلت نہیں کی گزشتہ حکومتوں نے زمنی انتخابات میں حکومتی مشینری استعمال کی کم مارجن سے جیتے لیکن ایمانداری سے جیتے ہیں ساتھ سے اپنے نے پروڈکشن آرڈر کا بھی ذکر کیا ابھی اسلامباد کا رکھ کرتے ہیں جہاں شہری آر آفریدی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کے لیے آپ کے پیاروں کے لیے پولیس از انسٹیوشن اور ملک پاکستان کے لیے میرا یہ ہمیشہ ہی مان رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو عزت دیتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو اللہ دو کام پھر آپ سے لیتا ہے ایک آپ سے اللہ راضی ہوتا ہے اور دوسرا ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اللہ آسان کرتا ہے آئی جی پی صاحب اور اس سے پہلے میرے جتنے انٹریکشنز ہوئے ہیں اسلامباد پولیس سے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ آپ کو پیس آف مائنڈ دیا جائے اسلامباد فورس کو پولیس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اللہ اور اللہ کے محبوب کے بعد کوئی پوچھنے والا ہے ان کے جو پرابلمز ہیں جس آزمائش جس استراب جس تکلیف سے آپ لوگ گزرتے ہیں جو آپ کے اکتالیس کے قریب شہدہ ان کے لوائکین اس کے علاوہ وہ آفیسرز جو دن رات محنت کرتے ہیں وہ سپائی جو میری اور آپ کی اور اس ریاست کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ڈیوٹی دیتا ہے اور آٹھ گھنٹے کے بجائے اس کی بارہ بارہ گھنٹے تیرہ تیرہ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے پھر اسی طرح رات کو ٹارچ سے وہ گاڑیاں چیک کر رہا ہوتا ہے چیک پوسٹ پہ پھر اس کی جو گریلو جو پریشانی ہے اس کی جو اوورال گھر سے جڑیوی یعنی جو فورس میں جو وہ لوگ جو لوکلز نہیں ہے باہر سے آباد ہیں ان کے وہ قرائے ان کی وہ تمام جو ذہن پہ پریشرز ہیں ان سب چیزوں کو جب تک انڈرسٹینڈ نہ کیا جائے اور آپ کے لیے مدعوہ نہ بنا جائے اس وقت تک میری اسلام آباد کی پولیس ہنڈڈ پرسنٹ پرفارم نہیں کر سکتی اسی لیے ہنڈریبل پرائیم منسٹر نے اللہ کے بعد جو جو میں نے کہا اور جو جو میں نے آپ سے سنا اور جو جو آئی جی صاحب نے پریزنٹیشن میں ڈالا کہیں پہ بھی نہ کا لفظ نہیں آیا ہر چیز کو اپروف کرتے گئے کہ آپ کی عزت ہمارے لیے پرارٹی نمبر ون ہے جب آپ کو ہم عزت دیں گے آپ پر انویسٹ کریں گے آپ کو ایک موڈل پولیس بنائیں گے پاکستان کے لیے نہیں ریجن کے لیے نہیں ہونے کا عقین اللہ سے بڑی سوچ رکھنی چاہیے انشاءاللہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہر فیلڈ میں ہم چیمپئنز تھے اور اج انشاءاللہ بے اس دلہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ نیت نیک ہوتی ہے آپ کی حد پرست ہوتے ہیں ہونے کا عقین خالق سے ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب خاتم النبین کے سنتوں سے ہوتا ہے اور آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں پھر آپ کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں دنیا کو حیران بھی کر سکتے ہیں اور میرا یہ ایمان ہے کہ اسلام آباد پولیس موڈل بنے گی دنیا کے لیے انشاءاللہ بے اس دلہ اب جب یہ تمام چیزیں ایک طرف تو آپ کو عزت دینا آپ کو امپاور کرنا آپ کو یہ احساس دلانا کے ریاست آپ کے پیچھے کھڑی ہے انکروچمنٹ ہو کوئی بھی کریک ڈاؤن ہو ڈرکس کے خلاف بڑے مافیا کے خلاف پرائیم منسٹر کھڑا ہو انٹیریر منسٹر آپ کے ساتھ کھڑا ہو آپ کے آئی جی اور تمام کی سٹیک اولڈر آپ کے ساتھ دفتروں سے حکامات جاری نہ کریں فون پہ آن گراؤنڈ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مشکل میں ہی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ وہ نیا پاکستان ہے جو آپ کو یہ احساس دل آ رہے کہ کوئی آفیسر کسی بڑے کڑ پینچ کے خلاف جب ہاتھ ڈالے گا حق کے لیے انڈر لاؤ اور جینین اس چیز کے لیے جس سے وہ معاشرے کے لیے اور قانون کے خلاف ایک ذریعہ بن رہے جب آپ ہاتھ ڈالے تو یہ خوف نہ ہو کہ میرا ٹرانسور نہ ہو جائے میری اوپر انکواری نہ بٹھا دی جائے مجھے زلیل نہ کیا جائے بلکہ اس نئے پاکستان میں میسیج ہی ہے کہ جتنا بڑا کڑ پینچ جو قانون کو توڑے گا جب آپ اس پہ ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ ڈالو گے انشاءاللہ ریاست آپ کو اور عزت دے گی آپ کو اور انویسٹ نہ صرف انویسٹ کرے گی بلکہ آپ کو اتنی عزت دے گی کہ وہ تمام کڑ پینچ جو کہتے تھے ہم فائلوں کو ٹائر لگاتے ہیں جو کہتے تھے کہ یہ ریاست کے اندر تمام سسٹم ہمارے آت میں ہیں ان کی نفی کا نام نیا پاکستان اور اسلامباد پولیس انشاءاللہ بنے جاری ہے یہ میرا ایمان ہے اب جس طرح آپ کیو پر ریاست اعتماد کر رہی ہے عزت دے رہی ہے اب آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو آئی جی پی صاحب نے بتایا آئی جی صاحب ایم ایکسٹریملی آنرڈ تیرہ کے قریب موسیقی